اسلام علیکم میں آپ کو جس موبائل کا ریویو یعنی کہ جس موبائل کی کمپنی کے بارے میں اب لانے جا رہا ہوں وہ ایک ریل می کمپنی ہے جو کہ اوپو کی ایک کمپنی ہوا کرتی تھی لیکن اب یہ انہوں نے بتایا کہ یہ ہم بلکل سیپٹٹ ہو چکے ہیں یہ بلکل ایک الگ کمپنی بن چکی ہے جو کہ انڈیان مارکیٹ اور ورلڈ ویڈ بہت زیادہ موبائل لاؤنج کر چکے اس کے بعد اب یہ پاکستان میں کچھ موبائل لاؤنج کرے گی جس میں سے ایک موبائل ریل می سی بہت زیادہ مارکیٹ اس کا ریویو میں آپ کو اس لیے دینے لگا ہوں کیونکہ اس کی انڈیا میں پرائز ساہیوان ٹاؤنج پرائیف انڈر تھی تو اس نے ادھر بہت زیادہ ترقی کی یہ کہا کہ اس کی پرائز بہت کم ہے یہ آپ کو بہت زیادہ سپیسکیشن پروائیڈ کر رہے ہیں جو کہ دوسری کمپنیز یا دوسری چیزیں آپ دوسری موبائل فون آپ کو نہیں پروائیڈ کرتے ہیں لیکن اگر اس کی پاکستان میں پرائیز کی بات کی جائے تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹ اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں سکتے لیکن یہ اس پرائز رینڈ میں ٹونٹی پلس ٹونٹی نائنٹین پرائز رینڈ میں بھی ایک بہت اچھا موبائل ثابت ہو سکتا ہے اگر اس کی بات کیجئے تو اس میں سکس سکس پائنٹ ٹو انچ کا فل ویو نوچ ڈسپلی ہے اس کے بعد اس میں چار سار دو سو ایم ایچ کی بیٹری ہے جو کہ یہ بات کہتی ہے کہ آپ اس پر لگا تین دس گھنٹے گیمنگ کر سکتا ہے اس کی کیمری کی بات کی جائے تو اس کے پیچھے ڈیول کیمرہ جو کہ ایک تینہ میگا پکسل کا اور ایک کیمرہ ٹو میگا پکسل کا ہوگا جو آپ کو پورٹریٹ موڈ بیوٹی موڈ بھی پروائیڈ کرے گا اس کے بعد اس کی جو بیک ہے اس پہ گلاس نہیں لگا لیکن یہ بالکل گلوسی ڈیزائن بلکل گلاس جیسی جو پروائیڈ کرے گا اس کے بعد اس میں جو سب سے مین بات ہے اس میں سناپ ڈریکن کا پروسیسر لگا ہوئے اتنی کامریج میں اس میں سنیپ ڈراغن 450 کا پروسیسر لگا ہوئے لیکن اس میں ریم تھوڑی کام ہے لیکن اس ممبائل کے حساب سے یہ ریم بالکل صحیح اس میں کام کرے گی 2GP RAM اور 16GP ROM ہے سٹوریج بھی تھوڑی کام ہے لیکن اس کو آپ میموری کارڈ کے ساتھ زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں 256GP کا میموری کارڈ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر ہیبرٹ سیم سلوٹ نہیں ہے اس کے اندر تین سیم سلوٹ میں تین چیزیں ڈال سکتے ہیں دو سیم کارڈ اور ایک میموری کار اور یہ ہیبرٹ سیم سلوٹ نہیں ہے اس کے بعد یہ آپ کو فیس انلوک بھی پروائیڈ کرتا ہے آپ کو کسی قسم کا اس میں فنگر پرنٹ نہیں دیکھنا پڑے گا آپ کو پیٹرن وغیرہ نہیں لگانا پڑے گا صرف ہم نے اپنے موہ کے آگے کریں گے تو یہ آٹومیٹک طریقے سے انلوک ہو جائے گا اس کے بعد اس کا ادھر کہنا ہے کہ اس کی بیٹ موڑ بھی پروائیڈ کرے گا اس کے بعد اس میں ٹو کلر رائیں گے جو کہ ایک نوی بلو ہوگا ہے ایک نوی بلو ہوگا ہے میڈر بلاگ کلر میں اس کے بعد اس میں انلائیڈ ایٹ پoینٹ ون لاسد ورجین ہوگا لاشنہی بلکہ انڈریٹ ایٹ پoینٹ ڈت ون ہوگا پڑ اس میں آپ سپلٹ سکرین یعنی کہ سپلٹ سکرین کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک وقت میں آپ اس میں دو سکرین کر سکتے ہیں ایک میں آپ فیس بوک اور دوسرے میں وٹس اپی وڈیو کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ ای آئی بورڈ جائے ہیں اس کے جائے کرے گا اس کے بعد اگر بات کی جائے دوسرے موبائل کی تو یہ ریل می ٹو پرو میرے خیال سے دوسرا موبائل پاکستان میں لاؤنج کر رہا ہے اس کے اوپر میں ایک سیپریٹ ویڈیو بنا دوں گا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میری ویڈیو دوسری آنے پر آپ کو نوٹفکیشن میں آج کے لیے اتنا ہی دوستو اگر ویڈیو پسند دیئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے نہیں پسند دیئے تو بے شک نہ سبسکرائب کیجئے آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ